اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے ہیں ساری لیڈیز کیا ہو رہا ہے بھائی لگتا ہے کوئی خاص بات ہو رہی ہے یہاں پر اسلام علی بھائی آپ بلکل صحیح ٹائم پہ آئے ہیں اور واقعی یہاں بہت پیاری سی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں بتاؤ روزی تو ہاں علی میں سوچ رہی تھے جو زینی ہے زینی شیری کی وائپ اس کی چھوٹی سسٹر روبی مجھے بہت پسند آ رہی ہے آیان کے لیے کیا خیال ہے آیان کی وہاں بات ڈالنی چاہیے ارے ہاں بھائی کیوں نہیں وہاں کئی بہت پیاری بچی ہے ماشاء اللہ سے مجھے بھی بہت پسند ہے وہ لڑکی ہے آیان کے حساب سے تم لوگ سمجھتی ہو وہاں بات ڈالنی چاہیے تو کیوں نہیں بسم اللہ کرو نیک کام میں بھلا دیر کیسی ہاں میں خود بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو رہی ہوں مجھ ہی بھی رو بھی بہت پسند ہے کیا خیال ہے جلدی کریں کب جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اس کی کہیں اور بات پکی ہو جائے اچھی لڑکیاں بھلا چھوڑتا ہی کون ہے ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ میں جو ہے نا زینی کو گل دیتی ہو فون اور اسے ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تمہاری طرف آنا چاہ رہے ہیں کیوں روزی کیا خیال ہے ہاں یار بلکل نیک کام میں دیر تو ہونی ہی نہیں چاہیے ہمیں جلد جلد وہاں جانا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو وہ کئی اور اس کی بات پکی کر دیں اور ہم رہ جائیں لیکن بھائی تھوڑا آیان سے بھی پوچھ لینا تم لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ راضی نہ ہو اور تم لوگ رشتہ لے کے پہنچ جاؤ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آیان کو کوئی اعتراض ہوگا اتنی پیاری اور اچھی لڑکی ہے اور ویسے بھی بھائی آج کر اتنی اچھی لڑکی ملتی کہاں ہے آیان کو پھر شکر کرنا چاہیے ہیلو السلام علیکم آجو بھائی آجو تمہارے ہی مطالق باتیں ہو رہی ہیں ہاں میرے مطالق کیا بھائی میں ہر کا خوٹ کیوں بنا رہتا ہوں سب کے درمیان بھائی آیان تمہاری شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے تو سوچا تم سے بھی تمہاری رائے لے لی جائے کیوں کیا قیال ہے آجو بھائی ایسی باتیں نہ کریں مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے ویسے کون ہے وہ خوش نصیب جسے آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کیا ہے بھائی زینی اور شیری کے گھر میں ایک بہت پیاری لڑکی ہے جس کا نام روبی ہے مجھے وہ تمہارے لیے بہت پسند آ رہی ہے اور تم بتاؤ تو ہم مہا تمہاری بات ڈالیں آجو بھائی مجھے تو شرم آ رہی ہے جیسے آپ لوگ کی مرضی یہ تم اتنے نیک بنتے ہو یا ایکٹنگ کر رہے ہو جیسے آپ لوگوں کی مرضی یہ بتاؤ دل میں لڑو پھوٹ رہے ہیں تمہارے ارے بھائی اب کہیں تو اسے بخش دو اب وہ بیچارہ انکار کر دیتا تو بھی تم لوگ رازی نہ ہوتے اب وہ خوشی خوشی ہاں کر رہا ہے تو بھی تم لوگ اس بیچارے کو ٹوک رہے ہو چلو اب تیاری کرو سب کب جانا ہے کس دن جانا ہے کیا پہننا ہے سب ڈیسائیڈ کرو اور سب سے پہلے روزی تم ان کے ہاں کال کر دو تمہاری بہت اچھی فرینڈیپ ہے وہاں میں بھی جاؤں گا کیا میں کیا پہنوں مجھے بھی بتا دینا ارے بھائی لڑکے کب جاتے ہیں میں گیا تھا کیا جو تم جاؤ گے شرافت سے گھر پر بیٹھو ابھی فیلحال جب بات بات پکھی ہوگی پھر تمہیں لے کر جائیں گے تو یہ صحیح ظلم ہے شادی میری ہونے والی ہے میں ہی نہیں جاؤں گا یہ بھی کوئی بات ہے بھلا چلو خیر ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سائیکلنگ کرنے پھر مجھے بتا دینا اگر میری بات بات پکی ہو جائے تو میں بھی ذرا اپنے آپ کو تیار کرلوں بھائی اوکے لڑکے اللہ حافظ چلو بھائی یہ تو راضی ہے اب تم لوگ دیکھو باقی تم لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے سارے معاملات کو لے کر چڑھنا ہے اور اگر میری کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے میں حاضر ہوں ظاہر ہے چھوٹا بھائی ہے اب ہاں چلو ٹھیک ہے میں وہاں فون کر کے ڈے وغیرہ ڈیسائیڈ کرتی ہوں پھر سب چلتے ہیں کہ کب کہاں کیسے جانا ہے اور اس کے علاوہ یار اب ایک اچھی سی چائے ہو جائے پلیس سر میں بہت دردو رہا ہے میں پوری رات کی بندی کے ساتھ جان رہی ہوں ہاں پنگی بنائے گی چائے پنگی بہت اچھی چائے بناتی ہے کیوں پنگی؟ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی میں ہی رہ گئی ہوں اس چائے کے لیے چلو میں چائے بناتی ہوں پھر انشاءاللہ وہاں چلنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟